تم لوگ کو شرم بھی نہیں آئی ہے مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب پہلے کہیں پھر ہم کہیں گے اس دوران اگر تمہیں موت آ جاتی تو کدھر چاتے تم اس کے بعد پھر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ انجینئر محمد علی مرزا یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی لائیو پھر چپ کے نہیں اپنے اپنے انٹریوز میں نہیں پھر لائیو مجھے کہے تو میں جیلم اکیڈمی چلا جاتا ہوں وہاں سے پروگرام ہم لائیو کریں گے اون لائن جو ان کا ایک چینل ہے اس پہ آ جائیں میرے چینل پہ آ جائیں کسی جنرلس کے چینل پہ ہم چلے جاتے ہیں میں وہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں کس بیس پہ اپنے سٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے بیچے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے ان کے مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے ان کو چندے دینا بھی جائز ہے اس لیے کہ اگر یہ لوگ واقعی دارہ اسلام سے خارج ہیں اور ختمی نبوت پر ڈاکہ مارنے کے بعد یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی در اسلام سے خارج ہیں پھر یہ بڑی کلیر بات ہے کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اگر قادیانی کے پیچھے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کسی کو در نماز پڑھے تو ان کے پیچھے بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کا آپ یعنی انٹیلیکچول لیول دیکھ لیں ان کی کومن سینس دیکھ لیں وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے اور دوسرا مجھے تو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے نہیں اللہ کو جان دینی میرے ذریعہ آپ کا احساب و کتاب ہونا ہے کہ احمد کے دل آپ لوگ کو تو چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم کہتے ہیں چیشنی رسول اللہ تعمیر رسول اللہ کفر ہے یہ پڑھانے والے بھی کافر ہیں اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو وہ جھنم میں اور جو آٹھ بھی لوگ ان کو چھاپ رہے ہیں پرنٹ کر رہے ہیں اور بلکل اسے درست سمجھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں کہیں اپنے ایمان کا اظہار کریں اس کی وجہ مجھ سے ڈیمانٹ کرنا کہ میں کہوں تو میں تو کہتا ہوں بھئی پھر بھی میں نے غاف الفاظ میں کہہ دیا کیونکہ ہمارے بلکل فائراش دین نے کبھی بھی چیک کرنے کے لیے ابو بکر رسول اللہ عمر رسول اللہ عثمان رسول اللہ علی رسول اللہ نہیں پڑھوایا اور جت شیعہ سے آپ نفرت کرتے ہیں پھر کہہ جو بندیاں اور بریلویاں اور اعلیدیس وہ تو علی و ولی اللہ کہتے ہیں علی رسول اللہ نہیں کہتے تمہارے بزرگونوں نے تو چشتی رسول اللہ تانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ ٹھیک ہے تو یار تم تو شیعہ کیسے بھی نہیں ہو سکے چلو کہنا تھا چشتی ولی اللہ کہہ دیتے کوہ کلمہ میں بھی ایڈ کرلو ہم کوئی کفر نہیں ہو سکیں گے زیادہ زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک 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 ایکسٹرہ کام کر لیا یا بیدت کر لی کوہ کلمہ کے ساتھ بھی ایڈ کرلو چشتی ولی اللہ تھانوی ولی اللہ کرو ہم کفر نہیں کہیں گے بس لاکھ اس چیز کا ہے لہٰذا یہ ہم سے کہنا یہ بات بیمانڈ کرنا بھی ہم تو کہہ رہے ہیں اور پھر یہ بات لوگ کی طرف سے کہنا کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں آج تک ختم نبوت کے اوپر کام تم لوگوں نے کیے ہی نہیں ہے تم لوگوں نے اینٹی قادیانی کام کی ہے ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے قادیانیوں کو کفر کہنا ہے خدمی ربوت کا مطلب یہ ہے کہ چیشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوانے والے اور اسے درود سمجھنے والوں کو بھی آپ نے کافر کہنا ہے میں تو کہتا ہوں ڈنگی کی چھوٹ کے تو لیکن پورے فرقے کو اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے جب اس فرقے کی عمام کے سامنے ان کے بزرگوں کی تردود رکھے ہیں تو وہ ان کو چھوٹ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں تو میں ان کی عمام کو کیسے کافر کہتا ہوں سمجھائیے آپ کو میں تو ان کے سرگنوں کی بات کروں گا اور جو ان میں سے مار چکے ان کے بارے میں ایک ہوں گا کہ اگر توبہ کے بغیر مرے ہیں تو کفر کی موت مرے ہیں کیونکہ میرے سامنے ان کی توبہ نہیں ہے اور ان کے آخری وقت کرنی ہے لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تھانوی رسول اللہ یا چیشتی رسول اللہ کو جائز سمجھوں یا اسے صحیح کہوں یہ نہیں ہو سکتا ایک ٹکٹ میں اتنے مزے نہیں ہو سکتے تو ختم نبوت کی رٹ لگانا چھوڑے ختم نبوت کا کام وہ کرے گا جو چیشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا ورنہ یہ ختم نبوت تحریک کسی نے بھی نہیں چڑھائی نہ دیوبان نے چڑھائی نہ بریلویوں کی یہ سارے غلامت قادیانی کے دجال کے خلاف چلاتے رہے خادم رزوی بھی پوری زندگی قادیانیوں کے خلاف چلاتا رہا ہے تحریک اس نے بھی کبھی چیشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو غلط نہیں کا اگرچہ بریلوی سارے تھانوی رسول اللہ کو غلط سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم میرے بکس میں آکے اس کے اوپر بات کرنا چھوڑ گئے ہیں اندھی دو نمبری کرتے ہیں اور تھانوی رسول اللہ پارٹی جو ہے اس کے اب بھی چیشتی رسول اللہ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اس لئے تھانوی نے پوری کتاب جو لکھی ہے جو میں نے اس کا بقیدہ دکھایا ہے پورا فریم اس نے تین تعمیلات کی ہیں اس کی میں نے ایک ایک بات کا جواب دی ہے صرف اس میں سے کہ ان بزرگوں کا کٹ کٹ بڑھا ہو گیا وہ تو آپ کی نزدیک ہے ہمارے نزدیک تو جو انہوں نے باقی دین میں بھی جو فرفات داخل کی ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں خواہ وہ المحنت اور المفنت کے عقیدے ہو اور کتابے ہو اور سب سے بڑی بات ہے میں تو ضرورت ہی نہیں کچھ کہنے کی جو منہوں نے کافر ٹکلیر کیا ہے اور جو منہوں نے کافر ٹکلیر کیا ہے وہ المحنت نے ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کا ہے اور جس طرعا نبیوں پر شیطان احملابر ہوتے تھے یہ ہم پر احملابر ہوئے ہیں تو نبیوں میں کون سے شیطان احملابر ہوتے تھے کافر شہیتین ابتہ یہوبند و سارے کا زبیاں حلال ہیں تو آمزہ بریلوی جو ہے وہ یہود و نصارہ کو بہتر سمجھتے ہیں جو بندیوں اور اہل ادیس اور شیعہ سے تو یہ مسئلہ ہے جب تک آپ مسلمانوں میں جو منافقین گھزے میں ہیں چاہے وہ شیطان کی ہتے چڑے بدنیتی کی وجہ سے ہو کسی بی وجہ سے ہو ان کی غلطیوں وہ غلطی نہیں مانتے آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کافر کے سامنے اسلام کی باگ کریں کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کا اپنے اسلام مشکول کہیں کیونکہ آپ لوگ جن لوگ کے فرنٹ مین ہیں وہ لوگ تو یہ رکھتے ہیں مفتی بیٹھا وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے بھئی تو خود جو بندی ہے بھئی جو بند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی کے تیز کے ساتھ بات کرنے کا تیرا تو اپنا اسلام مشکول کہتا ہے بھئی مجھ سے گلوانا ہے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جو چیزی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہے جو اسلام سے خارج ہے کافر ہے بھلکور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر تم سمجھتے ہو نہیں ہے تو پھر تم کہو کہ ہے جو اس طرح کی واضح چیزیں ہیں جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو رسول کہلے اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہوگی اور جو تعویلات کر کے اس طرح ادھر ادھر راستے نکال گیا ان کے لئے حضرت عمر کی تلوار ہے اور یہ جینے صاحب کی زبان ہے الادہ بات ہے کہ حضرت عمر کی تلوار سے ہتنا نہیں ڈرتے جتنی میری زبان سے کرتے ہیں رہ گئے وہ بزرگ وہ چکے اپنی قبروں میں جا چکے ہمارے سامنے ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر وہ مانتے تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں البتہ ان کی تعلیمات کفری ہیں اس کا دفاع کرنے والے علماء کافر ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور جن کو پتا چل جائے کہ ان کتابوں میں یہ خورفات ہے وہ پرٹ کرنے والے بھی کافر ہیں اور دیکھیں ہم نے اتنا شور مچا ہے مفتی منیب صاحب نے ہمارے شور مچانے کی برکس ہے ہمارے سٹوڈنٹس کے شور مچانے کی برکس ہے میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے ہمارے سٹوڈنٹ نے ساری میند کی ہے دونوں نے چیستی رسول اللہ کی خلافت ماں دے دیا ہے کامی رسول اللہ کا تو پہلی غلط کہتے تھے لیکن میں نے ان سے دوبارہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کے پر بھی فتما دے اب جو بندی بھی احمد کریں ایتیسٹ کو آپ اسموں سے بات کرو گے آپ لوگوں تو ان فرقوں کے فالو کرنے والے ہیں ان کے فرنڈ مین ہیں جن لوگوں کا اپنا اسلام مشکوک ہے جن کا اپنا خدمی ربوت کا قیدہ مشکوک ہوا ہے تو یہ کہنا ہے کہ ہماری خدمی ربوت کے لیے بڑی خدمات ہیں نہیں نہیں آپ یہ کہا کریں ہماری قادیانیوں کے خلاف خدمات ہیں خدمی ربوت کے رائے صرف میرے پاس ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس کے پاس ہیں ہم نے پہلی دفعہ خدمی ربوت تحریک چلائی ہے کہ غلان قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال اور ان بزرگوں کے بارے میں ہم اس لیے بات نہیں کرتے ہیں وہ مارکے جا چکے اگر تو انہیں کیا تھا تو سیدھا جانب میں پہنچیں اور اگر نہیں کیا تھا تو اللہ جاندے اور ان کا ممنہ لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں تو شکینا ڈکے کی چھوٹ پر ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے ان کے پیشے نماز بھی آپ کی درستیوں کی ظاہر ہے اسلام سے تو نکل گیا ہم نے کبھی نہیں کہا ان کو چندہ دے ہم نے مقد میں فکر کی بات کیا اور مقد میں فکر میں جو زیادہ تعداد ہے وہ وامون ناس کی ہے جو مساجد کے لیے چندہ دیتے ہیں اور مجدوں میں نماز پڑتے ہیں اور ان بچاروں کو نہیں بتا کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہے مجھے بھی نہیں تھا بتا مجھے پتا چلا میں نے بھی اپنے بزرگوں سے لانے برات کیا آپ کو بھی پتا چل گیا تو آپ لوگوں بھی آپ لانے برات کریں میں آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ میں ہر جگہ سپورٹ کروں گا آپ لوگوں کو لیکن جب ہم ختم نبوت کے اقیدے میں ایک نہیں ہے تو ہم آگے کام کیسے کر سکتے ہیں ہمارا تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے سوالے سے جب تک آپ ختم نبوت پر نہیں آتے ہیں انٹی کادیانی نہیں ختم نبوت یہ ذیب میں رکھے گا اللہ سے ڈر جائیں رسول اللہ کو کیا مو دکھائیں گے کہ ہم پوری زنگی غلامت کا گیا نہیں دجال کو غلط کہتے رہے اور جب کھورا ہمارے گھار نکلا چشتی دجال اور تھانوی دجال تو ہم آئے میں شائع کرنا شروع ہو گئے تم لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی ہے مر سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب پہلے کہیں پھر ہم کہیں گے اس دوران اگر تمہیں موت آ جاتی تو کدھر جاتے تم تو انجینئر صاحب کے نزدیک تھانوی رسول اللہ کے بعد یہ تو آپ بتائیں نا یہ تو وہ بتائیں نا میرا تو سوال ہے ان سے یہی میرا سوال ہے کہ پھر اگر یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں مجھے جو آپ کہتے ہیں کہ کہو یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ کہیں یہ خارج ہے پھر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا میں ان سے پوچھوں گا بیسیتے مسلمان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی آدمی کو میں آخری ٹائم تک بھی میں مارجن دوں میرے سننے میں غلطی تو نہیں ہے ان کے کہنے میں غلطی تو نہیں ہے کوئی بہم نہیں ہے میں کلیر ہوتا ہوں کہ تھانوی رسول اللہ وہ لوگ مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں میں کہوں گا جی وہ کافر ہیں مجھے پتا چلے کہ وہ کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ تھے اور ان کے ماننے اور دفاع کرنے والے میں کہوں گا جی وہ کافر تھے میں کسی انسان کے لئے کہ آپ نے رسول سے بے وفائی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو صاحب خود نہیں کہہ رہے ان کو پتا ہے کہ شاید یہ انہوں نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا اس لئے وہ خود اپنے موہ سے نہیں کہہ رہے دوسرا سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم کہو تو دیکھیں میں نے بالکل ادھار نہیں رکھا مجھے جیسے ہی بتا چلا ہے سوال آیا میں فوراں کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایمان بچالو میں ٹنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ چیزتی رسول اللہ دفاع کرنے والے چیزتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والے اس کو پرنٹ کرنے والے دار اسلام سے خارج ہیں میری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھاؤں رہا پورا فرقہ تو اس کی بات یہ ہے کہ وہ فرقہ تو چھوڑ کے میرے زیادہ جو ہے وہ میرے سرودنٹس بان کے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں ان کو تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ تو سریبل فطرت تھے لیکن دیکھ لو تمہارے سریبل فطرت لوگ تھے جو اپنے فرقوں کو چھوڑ کے ہمارے ذریعی رسول اللہ کے ساتھ چھوڑ کے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ انجینئر سامنے لکھ کے دے انہوں نے اپنے مزولکوں کے اوپر جنہوں نے اپنے ناموں کے قلبے پڑھوائے اور پرنٹ کیے تو لوگ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور مجھے خوشی ہوگی اگر میرا چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اب اس ویڈیو کے بعد مزولکوں کے مدارس میں آپ لوگ درست دینے نہیں جا سکیں گے اس کے لئے میں پیش کی مزولت کرتا ہوں اس کی تو میرے پاس کوئی لاج نہیں ہے اول تو ایسا ہونا نہیں ہے کہ آپ لوگ کو توفیق ملے لگے تو اس کے ساتھ یہ چیز جوڑی بھی ہے اس کے لئے میں پیش کی مزولت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس سوالے سے تکلیف پور زندگی پھر جو اٹھانی پڑے گی پھر میں تو ویڈیو لوں گا اور میں اس کا اتنا ڈورہ پیٹوں گا آپ کو پتہ ہے جو ویڈیو میں گود لے لوں اور اسی طریقے سے پولٹکس میں جو چیز پی ٹی ای کے یوٹیوبرز گود لے لیں پھر دنیا کا کوئی بندہ نہیں بچتا کہ اس تکو بات نہ پہنچے تو ہم تیار بیٹھے میں آپ نے ایک ڈیوانڈ کی میں نے آپ کی ڈیوانڈ پوری کر دی اور رہاں فرنٹ میں اور وہ آپ نے ثابت کی ہے کہ آپ لوگ فرنٹ میں ہیں کیونکہ وہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب کہیں تو میں ان علماء کو اپنے ساتھ لے کے تو اکیڈمی آ جاؤں گا ان علماء کو جن کے فرنٹ میں ہیں پھکی تم تو اپنی بات کرو فرنٹ میں ہیں تو تب ہی ان کو سال لے کے آ رہے ہو نا یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے ایمان کا اظہار کرو ہاں کہ جی بھئی ہم آندہ کے بعد خد میں نبوت پر کام کریں گے انٹی قادیانی نہیں کریں گے یہ میں ان فرنٹ میں ہوں کی بات نہیں کر رہا ان کے مولیوں کی بات کر رہا مجھے پتا ہے کیا کیا گاڑیوں میں وہ پھٹتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا ایک بیٹھا ہے UK میں سوہیل بابا اس کے کے سوڈنٹ چھوڑ کے الحمدللہ ہمارے ساتھ اٹینچ ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہیں میں نے ان کو کہا ان کو کہتے ہیں کبھی وہ نہیں رسول اللہ چیستی رسول اللہ پر بول سکتے ہیں یہ کبھی نہیں بول سکتے کیونکہ ان کی چندے لوگ بانگ کر دیں گے تو میں نے تو الحمدلللہ ثابت کیا کہ آمدہ بریلوی صاحب نے اس کتاب کی تعریف کیا جس میں چیستی رسول اللہ لکھا ہے سباس نابل کیا اور اس سے بڑا جھوڑ کہ کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول رسول اللہ کے جھوڑ بان دیا بغیر تحقیق کے پیر میرلشاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چیستی رسول اللہ کو کوٹ کیا رات کے لیے نہیں ایکسپٹ کیا اسے اور اشیر تھانوی نے پوری کتاب چیستی رسول اللہ کے دفاع میں جو ایک کتاب تھی ان کی چیستی آگئی اس میں بقید ہے اس کو فوائد سالکین کے واقعے کو ڈیفنڈ کیا اور اس نے ہر بار کا جواب دیا اور جو جو اس نے بھونگیاں ماری ہیں میں نے قرآن و سنت سے اس کا پوس مارٹن کر کے رکھ دیا اگر تمہارے عقیمور امت کا علمی لیول یہ ہے نا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں ہے تو میں تک عثمانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اللہ سے ڈر جائے آپ نے مرنا ہے یہ مفتی آزم پلانیٹ ارطا آپ کو ڈکلیر کیا ہے یہ آپ کے کوئی کام نہیں آنا اگر آپ نے ختم ربوت کا عقیدہ صحیح نہ بتایا دیو بلدی عوام کو مفتی منیر صاحب نے تو کافی حد تک اپنا قرض اتار دیا اگرچہ بھی کچھ باقی ہے جو باقی تصور کی بارتے ہیں انجوں پر تو اللہ سے ڈریں اپنی قبر میں جانا ہے تو میرا یہ درد جو ہے وہ آپ لوگ کی آخرت کی فکر میں ہے ہمارے نزدیک جس طرح عقیدہ توحید امپورٹنٹ ہے اس طرح ختم ربوت کا عقیدہ بھی امپورٹنٹ ہے ہم کسی ایسے فرقے کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں رہی عوام الناس وہ الحمدللہ حق قبول کر رہی ہیں اللہ کے شکر ہیں تو ہم آپ کی آخرت کی فکر میں آپ بھی ہماری آخرت کی فکر میں رہیں بالکل رہیں علمی طریقہ سے چیزیں آئی لائٹ کریں ہم قبول کریں گے انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے لیکن خدا کے لیے ان فرقوں سے الگ ہو اور ٹرکے کی چوٹ پر ختم ربوت کے عقیدے کو بیان کریں صرف اینٹی قادیانی کیوں پر اقتفاہ کریں گے تو پھر آپ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا کہ جب آپ بیٹھیں گے تو جواب آپ نہیں دے سکیں گے اسی لیے دیکھیں ہمارے جب مناظر یا ڈیبیٹ کرنے والے قادیانیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کس طرح پر وہ بیگی بیلی بنتے ہیں ہم کے سامنے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مزروں کو کچھ کہا تو پھر آپ مدر واپس نہیں جا سکیں گے جواب ہی نہیں دے سکتے میں یہ بات جو میں نے کہا تھا کہ وہ کلیر کر دیکھے وہ کیا کہلانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں جو کہہ رہا ہوں کہ تانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنے اور پڑھانے والے دار اسلام سے خارج ہیں اگر اس بات پر مجھے مدرسے والے اب نہیں گھسنے دیں گے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ویو کے مطابق مدارس ختم نبوت پر انہیں ڈاکہ مارا ہوا ہے مارا ہوا ہے اگر مدرسے میں ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے تو میرا سوال پھر یہ ہی ہے کہ ان کو چندے کیوں دلوارے ہیں کیوں میں دے رہے ہیں ان کی پیچھے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو جنرلائز کر دیا نا کہ میرا داخلہ ہر جگہ باندھ ہو جائے گا رکو ذرا صبر کرو آجا آجا سمجھاتے ہیں تجھے قرآن میں لکھا ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو یہی نہیں ابھی اور سنیے پھر سوال یہ ہے کہ اس کلیم کے بعد یہ دارہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے اس کا بھی جواب میں آپ کو قرآن حکیم سے دے دکھا ہوں قرآن پاک کھولی آپ کو سارے جواب ملیں گے قرآن پاک کی ایک صورت ہے صورت الروم اس کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مومنوں مشرقوں میں نہ ہو جانا جو نماز نہیں پڑھتا قرآن اس کو مشرق کہہ رہا ہے اس سے بھی آگے چلتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک اور کفر کے بیچ میں نماز کا ترک کرنا ہے یعنی نماز چھوڑ دینا شرک ہے حدیث سے بھی ثابت ہو گیا تیرمزی میں بھی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے المنافقین کے درمیان نماز کا ہی واحدہ ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس میں کفر کیا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص نماز چھوڑے تھا وہ مشرق ہو جائے گا مجھے اس کے بعد کچھ ضرورت پیش آتی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو مسلمان سمجھوں ہماری صاحب کافر ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے قرآن کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہی ہے لیکن جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سینکروں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے کاموں میں بیزی نماز پڑھنے آتی ہی نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ کافر ہے یہ جہنمی ہے یہ منافق ہے ہم نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے اس لیے نہیں کہتے جس لیے ہم آپ کو کافر نہیں کہتے کیونکہ جب ہم ان کو جاتے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ تعویلات پیش کرتے ہیں وہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں اس لئے ہم ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کافر ہم ان کو جب پوچھتے ہیں اپنے نماز کو نہیں پڑی وہ کہتے ہیں وہ یار میری حالت جنبی تھی میں پاک نہیں تھا میرا وزوم نہیں تھا وہ میں یار بس مصروف تھا یار ٹائنگ ملا کل سے پڑھ لوں گا صبح سے پڑھ لوں گا بس دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے یار بس تمہیں پتہ ہے شیطان حوی ہو جاتا ہے کہے گا اور نماز کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو لکھا ہے یہ صحیح ہے آپ کہتے ہو نہیں صحیح ہم پوچھتے ہیں غلط ہے آپ کہتے ہو نہیں غلط ہم کہتے ہیں پھر یہ کیا ہے آپ کہتے ہیں وہ حالت غیر میں تھے وہ بے اختیار بولے تھے ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے دی اس شخص کی زبان سے یہ الفاظ بے اختیاری میں نکلے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جس مرضی کوئی حالت میں ہو کوئی طویل نہیں مانیں گے کوئی لوجک نہیں مانیں گے کوئی دلیل نہیں مانیں گے ہم کہیں کہ جھوٹے ہو تم ساتھ تم در پھوکو تم بس دلو تم لوگ کافر نہیں ہو تم بس دلو میں تمہیں کہتا ہوں تم در پھوکو تم بس دلو وہ جو کیسے صاحب کو انجیز صاحب نے مولیوں کا فرنٹ میں نے کہا ہے نا تو میرے بھائی اس وقت تو بڑی آپ کو آگ لگی اور آپ کہتے ہیں ہماری ایمان کو چیلنج کر دیا تو جہاں پر آپ جاؤ انجیز محمد عزیز صاحب کی ایمان کو چیلنج کر رہے ہیں اس کو یہ کہہ رہیں گے یہ سیکلوز کا حام نواہ ہے ان کی ڈارلنگ ہے ان کے جاؤ ان کو سپورٹ کرتا ہے ہر معاملات میں جاؤ ان کے ساتھ کھڑا ہے حالانکہ وہ اسلام کے دشمن ہے اس طرح کی باتیں کہے کر آپ انجیز محمد عزیز صاحب کی ایمان کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں تو اگر یہاں پر میں آپ سے رغیش کرتا ہوں کہ یہ غلط فہمی جتنی جلدی ہو سکے اپنی دور کر لیں انجیز محمد عزیز صاحب کو انجیز محمد عزیز صاحب کے نظریک آپ کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس وقت سے ڈسکس کریں امید ہے میں ساری باتیں آپ کو سمجھا پایا ہوں باقی چلیں ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اس وقت سے ادھائی دے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ